میں نہائیت عدب سے علی جناب ڈاکٹ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سامنے آئیں اور سیشن کے دوسرے حصے کا آغاز کریں چلیں ایک حوالہ دیکھتے ہیں بائبل کا بائبل کا ایک حوالہ شکریہ تینکیو چائے کے لیے اور دو آیات دوسرا تموچیس پالوسر سول کا خات اپنے روحانی شگید نوجوان خادم تموچیس کے نام اور اس کا دو باپ اس کی ایک دا دو آیات پاس ہے میرے فرزند تو اس فضل سے جو مسیح یسو میں ہے مضبوط بند اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں ان کو ایسے دیانت دار آدمیوں کے سپورد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں آمین آگے چلتا ہے سو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو جو خداون نے ہمیں کلام دیا ہے جو ہمارے سپورد کیا کیا ہے جو ہمارے سپورد کیا جا رہا ہے جو ہمارے سپورد کیا جائے گا اس کو کس طرح ہمیں کرنا ہے یہاں پر لفظ کیا ہوئے دیانت دار دیانت داری سے دیانت دار آدمیوں کے سپورد کر شادہ سمجھے کہ جن کو ہم نے سپورد کرنا ہے ان کو تو دیانت دار ہونے کی ضرورت ہے ہمیں دیانت دار آدمیوں کو ڈونڈنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے سپورد کریں لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں دیانت داری سے سپورد بھی کرنا ہے ہمیں بھی دیانت دار ہونے کی ضرورت ہے ہمیں بھی پوری جان فشانی کے ساتھ ہمیں بھی پوری دیانت داری کے اطاف کلام مقدس کی تعلیم جو ہمارے سپورد کی گئی ہے خاص کر خدام کے سپورد ان کو دیانت داری سے کریں اور خدا اللہ آپ کو یہ فضل بکش چلیں اگرے حصے کے اندر جس سے آپ بہت واقف ہیں بہت سارے لوگ بلکہ تمام لوگ واقف ہیں میں آپ کے سامنے اس کلیشیا اصلاح کی ایک مرکزی سٹوری رکھنا چاہتا ہوں کلیشیا اصلاح کی ایک مرکزی کہانی زندہ صرف کہانی نہیں ہے کوئی افسانی کہانی نہیں ہے زندہ کہانی حقیقی کہانی اور تاریخی کہانی اور آج جس کے وسیلہ سے ہم موجود ہیں کلیشیا جو ہے وہ آج پر جنیا میں موجود ہے مسیح کی کلیشیا جو ہے وہ بڑھ رہی ہے وہ کلیشیا ہے کلیشیا اصلاح کے پانچ سو سال تو ہو گئے اور اس کی ہسٹری بھی ہم نے دیکھی اور ہم اس کو دیکھیں گے ایک حقیقی کہانی کلیشیا اصلاح کی حقیقی کہانی آپ کے سامنے پہ جائے اور آپ اس سے بالکل واقف ہیں تھوڑا سا تھوڑا سا اس کو دوبارہ دہرانے کی مارڈلوتر مارڈلوتر کے بارے میں آپ جانتے ہیں سناو کا آپ نے نام سے واقف ہیں ان کے کام سے واقف ہیں تھوڑا سا دوبارہ اس پر گوھر کرتے ہیں پھر آگے جو ہے اصلاح کے جو نظریاتی اصلاح کے جو نظریاتی بڑیادے ہیں ان کی طرف ہم آج کا دن دو حصے آج کا یہ بلا اور اگلا دو ہیں پتہ ہے نا آپ کو اس کے بعد ختم ہوئے پہلے اس کے بعد ایک اور لیکچر بھی ہے ٹھیک ہے تین آجوں گے تین اکال اس کے اندر ہم بابسی کے لیے مارڈلوتر اس کے باپ کا نام تھا ہانس لوتر اس کے باپ کا نام کہہ تھا ہانس لوتر اوکے اور اس کی ماں کا مارگریت لوتر مارڈلوتر کے ماں والدان کے ہاں مارڈلوتر جو ہے اپنے والدان کے ہاں دس نومبر چودہ سو ترہسی کو جرمنی کے شہر میں پیدا ہوا جرمنی کے شہر میں پیدا ہوا لوتر کے باپ کا کونے تامبے کا کاروبار تھا کانوں کا جو تھی ہانس اپنے بیڑے کے لیے وقالت کی تعلیم کا خواہش مند تھا اس لئے انیس سال کی عمر میں لوتر نے سکول آف لاغ میں داخلہ دیا اس کا باپ اس کا باپ کیا تھا کاروباری شخص تھا اس کا باپ چاہتا تھا کہ میرا بیٹا وقالت کرے جس طرح آج ہم سے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے انجینئر بنے اور اس کا چاہتا تھا کہ ہم بھی چاہتے ہیں نا تو اس کا چاہتا تھا کہ وقالت کرے دورانے تعلیم لوتھر کی دلچسپی وقالت سے زیادہ فلسپے پر بڑھنے لگے ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہے چیزیں ہیں سب کی ایک سٹوڑی ہوتی ہے تو وہ زیادہ فلسپے کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا لیکن نوتھر کو فلسپے نے بھی مطمئن نہ کیا اس کو فلسپے میں بھی مطمئن نہ کیا نوتھر کیونکہ ایک رومر کیتلک کے ہاں پیدا ہوا تھا اس لئے خدا کے بارے میں بنیادی عاشنائی رکھتا تھا بنیادی عاشنائی وہ ضرور رکھتا جس طرح ہم مہرومر کیتلک خاندان میں پیدا ہو تھا آپ جس اس خاندان میں جس اس کلیسیا میں پیدا ہوئے اس کے بارے میں بنیادی رکھتے ہیں وہ بھی اس سے واقف تھا ایک دن لوتھر جو ہے وہ گرمیوں کی یا جو بھی چھٹیاں منا کر آپ نے یونیورسٹی کی طرف واپس جا رہا تھا آپ نے والدین کے پاس واپس جا رہا تھا اس دن میں اس کو سمجھتا ہوں یہ پالوس سرکی زندگی کے اندر جو جو ایک تجربہ ہوا تھا ایسا تجربہ میں اس کو سمجھتا ہوں ایک ترننگ پوائنٹ اس کی زندگی کے اندر آتا ہے ترننگ پوائنٹ مارٹن لوتھر کی زندگی میں ایک اہم موہ یہ ترننگ پوائنٹ ہے مارٹن جیسا کہ پہلے بھی کہا کہ مارٹن لوتھر ایک میں ارفرٹ یونیورسٹی میں اپنے والدان کی خواہشات پر پنون کی ڈگری تعلیم لینے کے لیے چلا گیا۔ ایک لن دو جولائی پندرہ سو پانچ کو نوتر گرمیوں میں چھٹیاں گزار کر گوڑے پر سوار کالج جا رہا تھا تو اسے دمشق کی راہ پر پلوس جیسا تجربہ ہوا۔ وہ تجربہ کیا تھا وہ جا رہا ہے اچانک اسمان سے بجلی گرجتی ہے گرتی ہے دماغہ خیز آواز نے اسے بے ست کر دیا وہ نہائیت خوف زدہ ہوا یہ کیا ہوا اچانک میں سے ایسا لگا اس کی میں آج تو گیا بس یہ آخری لمحہ ہے بس کام تمام وہ بے ست ہو گیا جسرا ہم کہتے ہیں بے ہوش ہو گیا بے ست ہو گیا یہ لمحہ لوتر کی زندگی میں ایک اہم موڑ اختیار کر گیا اور اسی ترنی پوائنٹ کا کہ جو ہے آگے ایسی دہشتناک صورتحال میں جس طرح پلوس جو کہتے ہیں اے خداول خداول کیا کیا ہے میں کیا کروں مسیح یسو آگے اس کو جواب دیتا ہے لیکن یہاں پر اس صورتحال میں وہ خوف کے عالم میں لو تھا اپنی گھٹنوں کے بال فوری تار پر گرا دیکھ تو پہلے وہ مذہبی تھا وہ گھٹنوں کے بال گرا اس نے دعا کی لیکن آہن بات یہ ہے کہ اس نے دعا وہ کس سے دعا کر رہا تھا وہ دعا کس سے کر رہا تھا جہاں سے ہم اس کا ریلیجس بیک گراؤنڈ جو ہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے ریلیجس بیک گراؤنڈ کو دیکھ سکتے ہیں وہ دعا سینٹ این سے کہہ رہا تھا کہ دعا کہتا ہے کہ سینٹ این ہیلپ می آئی ویل بکم مانک اے سینٹ این میری مدد کر اور میں کیا بنوں گا رہب بنوں گا ابھی جکھنے کہ یہ سینٹ این کون ہے وہ جو تریخی طبعات سے سینٹ این جو ہے اس کو رومن کرنے کے بطابق وہ مریم کی ماں کو کہا جاتا ہے اور لوتر نے سینٹ این سے کیے ہوئے اہد کو بڑی سنجیدگی سے نبایا انتہائی سنجیدہ تھا وہ یہ ابھی رومن کاتلک علماء سے آپ دیکھیں گے یس 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 ان کے بطابق وہ تریخی طبعات سے کتنا درست ہے کیا ہے مجھے یہ الفاظ مارٹن لوتر کے ہیں جو اس کی اسوان ہے عمری میں لکھے ہوئے ہیں اور جب وہ یونیورسٹی پہنچا یہ سارے بڑے ہاتھ سے یا کے بعد وعدہ کر کے وہ پہنچا وہاں سے گیا وعدہ کیا اس نے اس نے ابھی ساری کتابیں مجھ دیں اور قانون کی تعلیم کو خیر بات کر دیا کیونکہ وہ اہد کا ہماری طرح نہیں تھا وہ وعدے کا پکا تھا جو کچھ بھی تھا وعدے کا پکا ہے وعدے کا پکا تھا انہوں نے کہا میں نے وعدہ کیا پورا کرنا ہے ابھی وقالت جائے بھارڈ میں انہوں نے لنکو خیر بات کیا وہ ظاہر ہے اس کے والدین کو بہت اچھا تو نہیں لگا ہوگا دیکھو ہم نے اتنے پیسہ کچھ کیا ابھی تک اس کو پالا پوس ہے آپ ایک نئی خاص طور پر ہمارے کچھ میں بھی ایسا ہوتا ہے نئی نئی چیز کو اختیار کر لیں والدین کی ساری شہر خواہشات پہ امیتوں پر پانی پھر گیا ہوگا اسی بات سترہ جولائی پہ پندرہ سو پانچ کوئر فٹ جو ہے اس کی اگستینین جو ہے رہبانہ جو ہے سکول ہے اس کے اندر وہ داخل ہو گیا وقالت کو چھوڑ کر وہ آگے مذہبی تعلیم کی کتابیں وہ بیش دیتی جا رہا ہے اس میں داخل ہو گیا اور رہب کی زندگی اس میں اختیار کر لیں اس کے باپ کے لیے یہ اتحائی معجوز کن بات تھی جیسے میں نے کہا اور ہوتا ہے ایسے بھی ہوتا ہے اگر ہمارے بچے ایسا کریں تو وہ ہوتا ہے موتر نے گوشہ لگی نہیں میں نشینی میں روزے رکھیں ادھر سے خدا کی طرف سے پریشر تھا اپنے وعدہ جو اس کے ساتھ کیا تھا وہ کہتا ہے اگر میں وعدہ توڑا یہ جو میں نے اہد کیا ہے ہو سکتا ہے خدا میں یہ زندگی پھر لے لیں اوپر سے والدین کا پریشر تھا ادھر سے اور تھا تو اس میں گوشہ نشینی کی زندگی گزارنے شروع کی روزے رکھنے شروع کر دیا تبریل دعائیں کرنے شروع کر دیا گناہوں کا اطراف کرنے شروع کر دیا پورا پورا وقت جو ہے ایک طرح کی تپس سے کیا کرنے شروع کر دیا اور ہم بھی کرتے ہیں لوتر نے خدا کی محبت کے یقین اور اس کے کہہ سے بچنے کی خود ساحتہ راہیں تلاش کی اگر میں یہ کروں گا تو اس سے میں خدا کے کہہ سے جو گناہ ہے اس سے بچوں گا اگر یہ کروں گا ہو سکتا ہے اس سے بچوں اس سے بچوں اس سے بچوں ہر طرح کے نسخیں اس نے عزمانے شروع کر دیا ہر طرح کے نسخیں یہ ہسٹوریکل بات کر رہا ہوں میں اور ہم بھی کرتے ہیں کئی دفعہ شاید پتہ نہیں در سے ہے حالانکہ ہوتے مسیحی ہیں اور کئی دفعہ میں نے اپنے گاؤں میں خود ہمارے اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی دیکھا وہ چرچ میں جرانے کے بھی جائے کہ وہاں پہ ہمارے جو گاؤں کے اندر ایک وہ میلہ لگتا تھا وہاں پہ دیئے جلاتے تھے اور کئی دفعہ وہ بھی جا کے وہاں پہ دیئے جلا کے آتے تھے پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا لیکن ایسا ہوتا ہے اسی طرح اس نے بھی خود ساحتہ رہنے تلاش کی اس نے پرہیزگاری پارچسائی کے حصول کے لیے رومنکاتل چٹ کی بتائی ہوئی تمام طرح باتیں کلیسیت پادری نے یہ بھی پادری نے یہ کہا یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو ساری باتیں جو ہیں ان پر عمل کرنا شروع کر دیا لیکن مجھے یہاں پہ ایک شاد لکنوی کا شعر یاد آ رہا ہے یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا شاد لکنوی بہت معروف شاعر ہیں ہوئے ہیں اور بڑا خوبصورت ان کا شعر ہے وسال یاد سے دونا ہوا حشق مرض بڑھتا گیا جو جو دبا کے میرے خیال میں یہ مارٹن موتھر کی زندگی پر یہ بالکل پورا اترتا ہے اور شاید ہماری زندگی پر جو جو اس نے دعا تپسیہ کرنی شروع کر دی مرض اور بڑھتا گیا زندگی میں کوئی چین سکون اور پریشانی ختم نہ ہوئی اور خوف خدا کا خوف اس کے اندر اور بڑھتا گیا میں یہ کام کر لیا اس سے مجھے کوئی خلاصی یا کوئی اتمنان نہیں ہوا ایک اور کر لیا ایک اور کر لیا جو بھی نسخہ کسی نے بتایا وہ سارے نسخے آزمانے شروع کر دی ہے اس طرح جو جو لوتھر تپسیہ زیادہ کرتا اس کے اندر احساس سے گناہ بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے اسی گوشہ نسخی کے دنگی میں لوتھر جو بیان کرتا ہے اپنا اپنے تجربے اپنی تپسیہ کو اس طرح سے بیان کرتا ہے کوٹ کے اندر کیا کہتا ہے لوتھر ڈسکرائب ہیز پیرید اپ دس لائیت اور اس نے کہا تھا اس دوران میں جتنی بھی تپسیہ کرتا ہوں میرے منجی مسیح تھے میں مسیح منجی اور غامہار سے تعلق کھو بیٹھا جتنی بھی تپسیہ کرتا ہوں اتنا میں اس سے دور جاتا ہوں میرے اندر خوف گناہ کا خوف اور بڑھتا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم دیکھیں یہ بات میں کیونکہ ہم تلاش تو کرتے ہیں کئی دفعہ ہم غلط طریقے سے تلاش کرتے ہیں اور غلط جگہوں پر تلاش کرتے ہیں لیکن کیا ہوا لیکن اس سب کے باوجود لوتھر کے اندر حقیقی تمنان اور نجات کا یقین نہیں تھا چاہے جس قدر بھی وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا اس کے اندر ساسِ گناہ آہور بڑھتا گیا دونہ ہوا جن جن دعا کی مرض بڑھتا گیا ایک دفعہ لوتھر نے کہا تھے اگر کوئی رہب اپنے رہبانہ کاموں کی وجہ سے آسمان کی بادشاہی میں دہل ہوتا تو ان میں سب سے پہلا میں تھا کیونکہ وہ اتنا زیادہ جوہانی تورپا تپسیہ میں جو کام بس بھی کام تھے کو کتتب اگر کوئی رہب ہوتا تو میں ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اسی بات میں اتمنان اور خدا کی محبت کی قلات میں پندرہ سو دس اسوئی میں نوتھر نے روم کا سفر کیا اور رومن کاتل کے مقدس شہر کا تواف کیا یہ بھی اس کا حصہ ہے کہیں سے کچھ نہ ملا تو پھر ابھی خانہ کعبہ چاہتے ہیں تواف کیا آج بھی کرتے ہیں اور ہم بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں آج امریکہ سے یروشلیم کو جاتے ہیں لوگ جاتے ہیں نا بہت سارے یہاں سے بھی اگر ہمیں جان ہم تو جان نہیں سکتے ہم بھی شاید تواف کے لیے جائیں یروشلیم میں اس نے تواف کیا لیکن اس کے کئی ایک تاریخی طور پر اس کے بکا سکتے ہیں دو تین تھے پہلا مقصد آج بھی اگر آپ جاتے ہیں تواف کے لیے تو وہاں پر تسکالا سیکٹا مقدس سیڑیاں اور ان مقدس سیڑیاں جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سیڑیاں وہ ہیں جن سیڑیاں پر مسیح یسو چڑھ کر جو اس حضر عدالت کے سامنے پیش ہوا تھا بعد میں وہ سیڑیاں وہاں سے لاکر یہ روم کے شہر میں رکھے گئی ہیں اس لیے اگر کوئی ان سیڑھیوں پر گھٹنوں کے بارے چلتا ہے جاتا ہے اوپر آخری سیڑھی تابتا تو اس کو پتہ بھی کیا ملتا ہے مجھے نہیں پتہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا لیکن لوتھر بھی اس کی تلاش میں وہاں پر گیا پندر فدس میں لوتھر نے اس مقدس شہر میں رومنکہ اطلق کی برد اسی دوران جب وہ گیا اس نے دیکھا وہ وہاں پر آیا تو وہاں پر کلیسیاں کی شان و شوقت آج آپ ابھی بھی آج جائیں تو ایسا موجود ہے اس نے کلیسیاں کی شان و شوقت دیکھی کیونکہ جس طرح میں نے کہا تھا کہ ریاست کلیسیاں کے ماتحد تھی جو کچھ بھی مکمل طور پر ریاست کو مکمل طور پر کلیسیاں جو تھی وہ کنٹرول کرتی تھی جو مکمل طور پر کنٹرول کرتی تھی یہ سکالا سینٹا سیڑھیوں پر یہاں پر یہ آج بھی موجود ہے یا میں نے بنائی کوئی گڑی گڑی نہیں ہے سٹوری آج بھی جائیں تو ابھی لوگ گٹلوں کے بال یہاں پر چڑھ کے جاتے ہیں جب آخری سیڑھی پر جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کی جو مراد تھی منت کی تھی وہ پوری ہو جاتے ہیں مارٹرول سر بھی وہاں پہ جائے روم ملکاتل روایت کے مطابق وہی سیڑھی ہیں جو جسو مسیح اس وقت چڑھے جب وہ پلاتوس کے سامنے پیش ہوئے تھے بعد میں ان سیڑھیوں کو وہاں سے لے کر روم میں ملتقل کر دیا گیا تھا اور آج اس کے لئے استعمال ہو رہی ہے روایت کے روح سے یہ سیڑھی ہیں یا یا شلیم سے روم میں ملتقل کی گئی تھی روم ملکاتل قاہنوں کا یہ دعویٰ تھا کہ جو ان سیڑھیوں پر گھٹنوں کے بل چر جاتا ہے خدا اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے آج ایسا ہے آج جائیں جا کے وہاں پہ خانہ کو چھومتے ہیں فلاں پتھر کو چھومتے ہیں جا کے کچھ کرتے ہیں آپ کو سب کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے دعا عربانی کو اگر آپ یہاں پر جا کے دہراتے ہیں اور آپ سیڑھی کو چھومتے ہیں خدا کے ساتھ صلح کی تلاش میں لوتھر نے بھی ایسا کیا ایک ایک سیڑھی کو چھوما اور ایک ایک جگہ پر جس طرح جاتے ہیں اس کے اندر خدا کی ان احساس سے گناہ تھا کہ گناہ خدا کو تو گناہ پسند نہیں ہے تو میرا کیا بنے گا اس کو گناہ سے جو نجات کی تلاش ہے ابھی وہ آقی کی رستہ نہیں ملا تھا لیکن جب وہ اوپر کی سیڑھی پر گیا جیسا اس نے سن رکھا تھا جیسا اس نے سن رکھا تھا تو پیچھے مڑھ کر دیکھتا ہے سوچتا ہے اور پھر سوچتا ہے کیا کہتا ہے کون جانتا ہے کہ یہ سچ ہے جو باتیں مجھے بتائی گئی تھی اس نے کہتا ہے میں نے میں آخری سیڑھی پر پہنچ گیا ہوں لیکن مجھے کوئی بھی کیا بہتا ہے مدعوہ میرا نہیں ہوا میرا مدعوہ نہیں ہوا دو تر کہ روم کے ایسی سفر کا مقصد صرف مقدس شہر کا توافی نہیں دا بلکہ رومر کا مقدسین جنس کے سیڑ کی بات ان کے جو ہے جو ٹریشوری جو ہوتی ہے اس لکھا کے خزانے سے ٹریشوری آف میرٹ سے اپنے لیے نیک عمال کو بھی حاصل کرنا تھا یہ بھی ایک اور بات ہے کہ کلیسیہ کے مطابق ٹریشوری آف میرٹ ہے جہاں پہ جتنے بھی ہمارے نیک لوگ ہیں ان کے اچھے عمال کا خزانہ جمع ہے جب کسی کو ضرورت اس کی ہوتی ہے تو کلیسیہ کے جو خادم ہیں اس کو ٹریشوری آف میرٹ کہتے ہیں وہ وہاں سے نکال کر اس کو جتنا چاہیں اتنا دے سکتے ہیں جتنا چاہیں وہ عمال کن کے ہیں جو ہمارے بدرگ ہیں سیٹ ہیں اور ان کے نیک عمال ایک جگہ پر جمع ہوتے رہتے ہیں جس طرح ہمارے اسلامی ہم آشورے کے اندر ایک فریشتہ ایزر بیٹھا ہے کدر ہے وہ گن رہا ہے اس کو اور دوسرا ایزر گن رہا ہے جس کے وہ نیک عمال زیادہ ہوں گے یا دوسرے زیادہ ہوں گے ان نیک عمال میں سے آپ نکال کر دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا طریقی طور پر آج بھی ایسا ہے آج بھی نظریات یہ موجود ہیں جب نتویر وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کس طرح معافی نامیں یا انڈلجنسز یعنی اس کی خریدہ فروقت ہو رہی ہے اس کی خریدہ فروقت ہوتی ہے کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے میں جب بھی آتا ہوں اپنے گاؤں میں صبح صبح وہاں پہ مسجد میں مہینے میں دو تین دفعہ اعلان ہوتا ہے ابھی میں نے بتایا نا جنت میں سنماعہ کاری کا بہترین موقع ہمارے گاؤں میں مسجد کے اندر اعلان ہوتا ہے جس نے مسجد جنت لینی ہے ابھی بیجے پیسے بیجے اس وقت بھی یہ جو انڈلجنسز تھی ان کو ان کا آغاز اس لیے کیا جا گیا تھا کہ جو سب سے بڑی دنیا میں جو ابھی کہا جائے کہ سنٹ پیٹر ہے اس کی تعمیر جا رہی تھی اس کے لیے جس طرح ہم ہمارے ابھی تو میں تو اجر میں ہوں ابھی جب کچھ چرچ بلڈنگ بانتی ہے تو پہلے دور کے اندر وہ پرچیاں سی بناتے تھے جا کے دیتے تھے یہ چرچ کی ہو رہی ہے تعمیر ہو رہی ہے اس کے لیے لیں اپنا حدیعہ رہنے لوگ ان کو پرچی دیتے تھے اور وہ لیتے تھے وہ پرچی سواب کی پرچی آپ رکھ لیتے تھے اور چرچ کی ایک طریقہ ہے میں اس کو یہ نہیں کہوں گا ایک اس کا طریقہ ہے یہاں پہ اس طرح ایک اس میں داخل ہونے کے لیے اس میں شامل ہونے کے لیے جو بھی ہے whatever میں یہاں پر بھی ایک طرح سے یہ تھا لیکن اس کا تعلق صرف چرچ کی بیلڈنگ سے نہیں تھا مسئلہ یہ ہے چرچ بیلڈنگ کے لیے چندہ کٹھا کرنا بری بات نہیں ہے اس کا تعلق نجات سے جب جوڑ دی جاتا ہے اگر آپ کو یہ کریں گے تو آپ کو یہ سواب ملے گا بلکہ آپ کو نجات ملے گی مسئلہ اس وقت ہے عبادت کریں چرچ بیلڈنگ چاہیئے خدا کے مخیر ازاد دیتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا اس کے بدلے آپ کو جنت دے گا آپ کی دادلی کو آپ کے مامے کو آپ کو چاہتے کا آپ کو آپ کو یہ گیر قانونی گیر شرعی گیر کلیسیائی گیر مسیحی حربے ہیں اور یہ ایسا اس وقت ہو رہا تھا رومی لوتھون ایک ایسے شخص سے ملا جو کوپ کی امام پر یا کلیسیائی یہ مام پر نجات کے معافی ناموں کے بدلے لوگوں کو بعد لوگوں سے باری رقم وصول کرتا تھا اس کا نام تھا جان میں اس کے بعد میں ذکر کر رہا ہوں لیکن اس کا مقصد کیا ہے میں نے کہا کہ چرچ کی بیلڈک بنانے کے لئے تھا اور وہ عورتیں اور اس کا نام تھا جان میں اس کو ٹسل کہتا ہوں ٹیس یا ٹیسل جو ہوتی ہے جو ٹیسل جو اردو میں اردو ٹسل اس کا نام ہے تو وہ اس کو دیا گیا یہ اختیار جس طرح پازل صاحب کو آج بھیجیا ادھر کہ آپ جائیں وہاں پر پیڈہ سپیڈی کے اندر جا کے یہ انقاط کریں اور وہ اس کام کے لئے جی آپ پر کمیٹی بناتے ہیں نا بیلڈنگ کمیٹی ہے اس کے اندر یہ لیکنہ یہ کام کریں گے یہ کریں گے تو اس میں جان جان ٹسل کا کیا مسئلہ تھا وہ تو بڑی امان تاریس سے آپ یہ خدمت کر رہا تھا لیکن جو پیچھے جو ہے نظریہ وہ درست نہیں ہے لیکن ہمیں بھی سوچنے چاہیے اور اس کا کہنا ہے کیا کہا جاتا تھا جو ہی آپ جو سکہ دیتے ہیں وہ حدیع کی سندوق چرے کی کیا بنگا سندوق میں جاتا گرتا ہے جب سکے کے گرنے کی آواز جو ہی وہاں سے آتی ہے تو ایک روح برزق سے نکل کر آسمان پر چلی جاتی ہے واؤ کیا بات ہے لوگ پھر ڈال دیں ہاں اپنے مدرگوں کو بڑا پخش جاتے ہیں ہے نا ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر جب مر جاتا ہے اس کے بعد جو لیتے ہیں وہ تلک جونے ہوتی تھی ابھی پتہ نہیں کیا اس کو لے کے وہ پڑھتے تھے صدقہ صدقہ جو کیا اس طرح ایک سال روم میں گزارنے کے بعد مارٹن لوتھر جو ہے لوتھر کو دوبارہ جرنی کے شہر ویٹن ورک میں بیج دیا اور وہاں جا پر اس نے دیکٹر کے ڈگری حاصل کی اور وہاں پڑھانے لگا اس کو یہ بھی دیا پڑھانے کے لئے یہاں پہنچنے کے بعد بھی لوتھر خدا کے کہہر اور آپ کے اندر حقیقی انجیل مسیح یسو کا حقیقی اعتبانان اسی وقت آتا ہے جب آپ کے اندر حقیقی انجیل ہے کوئی اور حرب آپ کے اندر مسیح یسو نے کہتا ہے میں تمہیں اپنا اعتبانان دیے جاتا ہوں وہ اعتبانان کس طرح سے وہ انجیل کا اعتبانان یہاں پہنچنے کے بعد بھی نوتھر خدا کے قہر پہ سے خوف جال رہا یہاں پہ نوتھر نے خدا کے ساتھ صلاح کے لئے گناہوں کا اقرار کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کیا اگر کہ وہ اقرار تھا تو بھی اس کے اندر گناہ کا احساس سب سے زیادہ تھا اس لئے اس کا تاور ایکسپیرینس کہا جاتا ہے سب سے زیادہ اس نے تپسیہ واپس آ کر اس جرنی کے شہر میں کی پروفیسر تھا خادم تھا یہاں پر اس کا تاور ایکسپیرینس جو ہے وہ کیا ہے یہی وہ مقام اور وقت ہے جب لوتھر مطالعہ اور اپنے لیکچر کی تیاری کے دوران حقیقی انجیل کو سمجھ سکا اور سمجھ آئی واہ ہم لوتھر کی اپنی زبانی اس کو دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے خدا کی راستبازی کو سمجھ لے میرے اندر ایک درینہ جستجو تھی خوف نے گیرا ہوا تھا کیونکہ میں اس کو اس طرح سمجھ تھا کہ خدا مطلق منصف ہے اور گناہ اور ناہم صافی کی سزا ہر ایک مجرم کو ہے اور کوئی مجرم بھی اس کے حضور سے بچ نہیں سکتا سزا کے بغیر اور یہ بات سچ ہے یہ بات سچ ہے لیکن آج ہم اس کو کس طرح سے سمجھتے ہیں وہ صدا کس پر علاقو ہے کس پر علاقو دی اچھ کو بات میں ہم دیکھتے اس کے اندر تھا وہ خود سے جرم تھا میں خدا کے سامنے بے باس مجرم کی حسیت سے کھڑا تھا اور میری کوئی اہلیت نہیں تھی کہ اس کی سزا کی بجائے محبت کو حاصل کروں اس لئے میں غزب و نا پر نراج تھا اور خدا سے نفرت رکھتا تھا جب آپ کے اندر خدا کا حقیقی اعتمان نہیں ہوتا تو آپ کے اندر خدا کی محبت بھی نہیں ہوتی بلکہ خدا کی نفرت کرنا چھل کرتے ہیں وہ نفرت خدا سے دوری میں تبدیل ہوتی جاتی ہے اور ایسا ہی لوتھر کے ساتھ تھا لیکن مجھے پالوس نے یہ راز سمجھا دیا لیکن پالوس نے یہ راز سمجھا دیا میں نے دن رات اس فکریں کو جان چا تو پھر خدا کی راستبازی اور راستباز ایمان سے ہی جیتا رہے گئے کہ محبوم کو سمجھا اور میں یہ سمجھا کہ خدا کی راستبازی اس کا فضل اور رحم ہے پہلے کہہ سمجھتا خدا کی راستبازی خدا کا انصاف اطا کرتا ہے اور اس کے بعد پورے کا پورا کلام جب مجھے یہ خدا کی راستبازی سمجھ میں آگئی تو پورے کا پورا کلام جو ہے وہ ایک کھلی کتاب کی طرح میرے سامنے آنے لگا اس کا مفہوم مجھے سمجھ میں آگیا ایک فکرہ خدا کی راستبازی راست نس گار جات نجات بخش فضل کو سمجھ نہیں اور حاصل کرنے کے لئے لوتھر نے اقتلاف کرنا چکا دیا ایسی کوئی ہوتی ہے ہاں میں نجات کاموں سے نہیں نجات فضل سے ہے نجات ہمارے عمال سے نہیں میں نے اتنی کوشش کر لیا میں تو وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی راہ جنت میں راہ ہوتا عمال کی بنا پر تو سب سے پہلا میں ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اگر ایسا نہیں ہے تو اگر مجھے کوئی ایسا بتاتا ہے تو وہ کلام کے مطابق نہیں بتاتا تو اس نے کہا ہاں پاجی صاحب آپ نے پاجی صاحب جاتے ہیں لوگ آپ پاجی صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بات اس طرح سے ہے ہم کہہ چھپ کر چھپ کر ایسا ہی تجھے کیا پتہ ہے میں جانتا ہوں کلام کو اور کلیسیہ کا رویہ خدا کا رویہ ایسی طرح کبھی کئی دفعہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے اگر کوئی ہمارے پاس سوال لے کے آتا ہے روحانی طور پر لوتھر کے اقلاف کی بنیاد دی وجہ کلیسیہ کے معافی ناموں اور سیکرامنٹل سیکرامنٹل لیزم تھا یعنی رسومات جو ہیں پاک رسومات جو ہیں ان کے بارے میں جو کلام اقضیس نطور اقلاف طرف ہونا شروع ہو یوں لوتھر کی زندگی کی استبدیلی کے بعد اس نے رومن کیتلک اور اس کے بعد اس نے کیا اس نے کہا چلیں آؤ پادری سہیوان آؤ بشب سہیوان ہم مل کر اس پہ بات کرتے ہیں بائی بے کوئی اس کو سمجھتے ہیں واقعی نجات ہمیں ہمارے عمال کی وجہ سے ملی ہے یا یہ خدا کا مکمل فضل ہے یا یہ مسیح یسو کی راستبازی ہمیں پہنائی گئی ہے یا ہم نے اپنے عمال سے خود اپنی راستبازی خرید دی ہے لیکن اگر اکثر میں نے جس طرح کہا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کی باتوں کو رد کر دیتے ہیں مارٹر روتھر کے اس دعوت کو بھی رد کیا گیا پھر اس میں پچانوے مقالے لکھے مقالے نکات کہلیں وہ لکھے اس نے اس لیے دیا تھے کہ یہ نکتے ہیں آئیے اس پر وہ گفتگو کا ایجنڈا تھا ان پہ ہم بات کرتے ہیں جب رد کیا گئے تو اس نے کہا چرچ کے دروازے پر اس نے لگا دیا لوگوں نے گزرنا شروع کیا لوگوں نے پڑھنے شروع کی اس سے ایک بہت اور یہ یہ کوئی نیا طریقہ نہیں جہاں پہ آپ جائے انگلینڈ کے اندر تو وہاں پہ ڈیبیٹ کے ایسی باتوں کے جو آپ کا کوئی نکتہ ہے آپ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں لوگ آپ کی بات سنتے ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں آج بھی یہ بات ہوتی ہے ہمارے ہاں بہت تھوڑا سا یہ بڑا کلوت ہے لیکن وہاں پہ آج بھی ہوتا ہے جب آپ صحیح کلام کو نہیں جانتے تو آپ آپ سیت مند گفتگو بھی نہیں کر سکتے تو لیکن آٹ بشب نے اس کی داپنامے اور مقالوں کو رد کیا اس کے بعد آگے یہ بات بڑھ چیلی بہت آغاز ملوتر کا مقصد کلیسیہ سے علیگہ ہونا نہیں ہی تھا اور آج ہمارا بھی مقصد یہی ہونا چاہیے وہ اندر رہ کر کلیسیہ کوئی اصلاح کوئی بھی شخص ہے آج بھی ہمیں بھی اندر رہ کر کلیسیہ کی اصلاح کرنی چاہیے بات سننی چاہیے بات سنانی چاہیے خدا اتنا برداشت کرتا ہے ہماری لیکن ایسے مواقع ہیں مارٹن نویتر کی وہ کتاب آپ پڑھیں تو وہ پھر آپ بتاتا ہے کہ کیا نویت ہے کس وقت ہمیں اس سے خیر تو اس نے آپ کے مقالے ویٹن برگ چرچ کے دروازے پر چانگ دیئے وہاں پر چانگ دیئے اور وہاں سے لوگ جو ہے نو دور بچ فائن یا بلکل 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 جب عوام کی نظریں ان پر پڑی میں بات کر چکا ہوں اس کے نہیں جاتا یہ بھی خدا کا سوطر ہے یہ مقالے پانچ سو سال کے بعد یہ موجود ہے ہماری بیپ پر موجود ہیں اگر آپ پڑھنے چاہئے وہاں میں آپ پڑھ سکتے یہ مقالے ہے اس کے بعد اس کو عدالت کلشیہ عدالت کے سامنے بلایا گیا دروازے والا دوبارہ کون چاہے دروازے والا آیا 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 دروازے والا آیا مارڈل اسے جب ٹانگ رہا تھا تو لوگ شاہ سمجھ رہے ہی پتہ نہیں کیا مارا دروازہ ٹوٹ گیا ہے اس کو ٹھیک کر رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دروازہ آپ کا ٹھیک ہے میں آپ کے نظریات آپ کی تھیانو جی دروازہ کر رہا ہوں ہاں جی آیا 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 چرچ کا دروازہ بلکو ٹھیک ہے اس کو اس کو دروازہ نہ بھی ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے تھیانو جی ٹھیک ہونے چاہیے اس کے بعد اس کو مقدمہ اس پر کیا گیا اور اس کے بعد اس کے درابعے چرچ کے اندر بھی آر پی آر پی چرچ کے اندر بھی یاسے مقدمات آتے ہیں جو ہماری جو ہوتی ہیں ہوتا ہے سیشن ہوتا ہے پریس پریری ہوتی ہے ہم اس کو عدالت کہتے ہیں سیشن ہوتا ہے جو ایلڑر پر مشبولتا ہے اگر چرچ کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ سیشن کے پاس جاتا ہے سیشن اس کو دیکھتا ہے اس کو کس طرح سے حال کرنا ہے روحانی طور پر اگر نہیں آپ ریفارمڈ ہیں اس لئے آپ جانتے ہیں میں نے کہہ کر رسپٹی ہے جو سیکنڈ ہائر کوٹ ہے پھر جو سینڈ ہے اس کے پاس جاتا ہے آری چرچ کے اندر ہمارے سینڈ کے اندر ایک مقدمہ آیا اور ہم نے پورے سینڈ نے اس پر بحث کی بلکہ اس کو ایک خادم کو یعنی کوئی کلیسیا جو ہے گناہ سے پاک نہیں ہے اس کو کلیسیا بدر کیا گیا یہ صرف مارٹن اوتھر یا کسی اور کے ساتھ نہیں آج بھی لیکن اس کا طریقہ ہے اس کو مکتی جو ہے اٹھارہ باب کی روشنی میں دیکھنا چاہیے جلد بازی نہیں کرنے چاہیے لیکن ایسے حالات پر آتے ہیں آج بھی اگر 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 ایلڈرز جو کلیسیا کے ہیں کلیسیا کے اندر کوئی مسئلہ ہے جس طرح پالوس اور سول جو ہے کرنچیوں کے پانچ باب آپ کے اندر دیکھتا ہے اس کو بڑی روحانی تباہ سے حلیلی سے اس کو دیکھنا چاہیے اور یہ ان کا اگر ان سے حل نہیں ہوتا پھر ریسپٹری کے پاس جائے گا نہیں تو پھر سینٹ کے پاس جائے گا یہی معاملہ یہاں پر ہے وہ ان کے پاس آج بشک پاس آجی ہے یہ کا تو دماغ خراب ہو گیا جس طرح پالوس پر یہ مقدمہ ہوا تھا یہ تو اس نے تو پوری الٹ کر دیا سارے ہمارے سب سارے ہمارے امیان کی بنیادیں ہلا دی ہیں اس کو تو ادھر سلیپ پر چڑھانے چاہیے اس کو مارا گیا اور کٹا گیا بہت کچھ ہوا مسیح یسو پر بھی اسی طرح مقدمہ ہوا تھا آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ مختلف ممالک کے اندر ان پر یہی مقدمہ ایران کے اندر بہت سارے خادم ہیں ان پر مقدمہ ہیں تو اس لیے مقدمہ ہوا انہوں نے کہا یہ کتابیں تو دیکھ رہا ہے وہ لائے گیا سامنے آجیے دیکھو یہ کیا ہے ہم کیا دیکھتے ہیں یہ کس کا ہے یہ کس نے لکھا ہے یہ ٹھیک ہے نہیں ہے تو ان سے باز آتا ہے یا ان سے تو کہتا ہے کہ یہ میں نے غلط کیا ہے تو تیری خلاصی نہیں تو کیا تھا اس کے بعد جو کلیسیای صدا ہوتی تھی اس وقت کے اعتبار سے جس طرح ویلیم ٹینڈل کو جلایا گیا تھا یا تو جلا دیتے تھے یا پھر ایسا ہوتا تھا بھی ابھی بہت درسہ پہلے تک ہوتا رہا ہے ہمارے ہاں آج بھی ہو رہا ہے ہمارے ہاں یہ آج بھی ہو رہا ہے بلیس پہ ملا کے آئے تھوڑی سی بات ہو تو آپ سولی پہ لٹکا دیتے ہیں رائے جسٹس یہ میرا مسئلہ ہے میں قویبوں کے میں ٹھیک نہیں ہا اس کو لیا گیا اس کے سامنے مقدمہ ہوا اس کے بعد کہا گیا تو اس کو چھوڑ دے نہیں تو کچھ ہوگا اس سے موقع دیا گیا ایک دن کا کچھ دنوں کا جا کے سوچ لے میں اس کو بہت دے بھی 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 مددگارتا ہے حالے کچھ دے نہیں کہ آپ نے کیا کہا آپ کی آپ کی بھی 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 مددگارتا ہے حالے تو آپ نے مددگارتا ہے حالے لیکن کئی رفعہ یہ بہت جیسے بن جاتی ہے چلے تھانکی وہاں پہ اسے کہا گیا کیا وہ گیا اس نے سوچا سمجھا اور اس کے بعد اس نے اس عدالت کے سامنے یہ الفاظ کہے اس کے ساتھ یہ الفاظ کہے چلیں میرے ساتھ آپ پڑھیں گے یہ اس کو ہم مجھے بھی بریک دیں چلیں یہ واضح اور بے تصنع ہے اس میں کوئی ملابٹ نہیں ہے کوئی اوکی اوکی یہاں پہ ٹھیک ہے شکریہ میں نے کبھی بات یوز نہیں کیا اس لیے نہیں ریلی ہو جاتا ہے خواکش تینکیو جب تک کہ میری غلطی کی گواہی کلام مقدس نہیں دیتا میں کلام کا قائل ہوں کلام مقدس میرا میار ہے کلام مقدس میری ڈیڈ لائن ہے اوکی اور میرا ضمیر خدا کے کلام کا مقید ہے میں نہ تو اپنی بات سے جست بردار ہو سکتا ہوں اور نہ ہوگا کیونکہ اپنے ضمیر کے خلاف عمل صحیح و محفوظ نہیں اس پر میں قائم ہوں اور میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا خدا میری مدد کر اس جو اس پہ جو ہوا تھا مقدمہ اس پہ ہوا تھا چرم تھا اس کا اس سے سامنے اس کو کلام مقدس مجھے مدرم مطاحت کر سکتا ہوں کیونکہ یہ بات روزنوشن کی طرح آیاں ہے پوک اور مجالس آج بھی ہمارے مجلس ہوتی ہے اے آر پی سینٹ کی مجلس سینٹ جو ہے آپ کا مجلس سینٹ گلتی کر سکتا ہے برسپٹیری گلتی کر سکتی ہے سیشن گلتی کر سکتا ہے لیکن کلام مقدس گلتی نہیں کر سکتا ہے فتوہ مجھ پر اگر کوئی لگائے تو کلام مقدس لگائے اگر میں نے کلام مقدس کے خلاف کوئی بات کی ہے کہ انسان عمال سے نہیں عمال انسان خدا کے فضل سے بچتا ہے تو میں حاضر ہوں تو میں حاضر ہوں حتیٰ کہ آپ نے آپ سے نمائی ادمی مطالب میں سوز ہوں چلے یہ ہوا یوں بازابتہ طور پر کلیسیہ تحریک کا کام شروع ہو گیا چرچ ہسٹری میں اگر آپ اس کو دیتے میں چلا جانگا اس کے بعد کلیسیہ اسلاح کی تحریک اور تعلیم منظر طور پر پانچ نکات کی چکل میں پیش کیا گیا یہ تو تھا ایک ہسٹری ابھی سے آج اس وقت سے کل جب تک پانچ نکات کیا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پانچ سول ہے جو پانچ سول ہے آج اگلے سیشن ابھی سیشن جاری ہے ختم نہیں ہوا اس سیشن جاری ہے اور اگلے میں اور کل تک شام تک ہم پانچ سول پہ بات کریں یہاں تک سوال علاوہ کوئی سوال نہیں یہاں تک جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کے پر ایک چلیں ایک منٹ ثرٹی سیکن میں آپ کچھ کہنا چاہیں کچھ سوال ہو تو وہ کر سکتے جی اگر پانی مل جائے تھنڈی بہت اگر پانی مل جائے تھنڈا جیسا کراچی میں تھنڈا پانی مل جائے جی پلیس نہیں آتو میں پھر میں چلوں گا پانچ نکات دیکھ رہے ہیں پانچ نکات یہ آپ نے پہلے دیکھیں ہوں گے پڑے ہوں گے سنیں ہوں گے کم از کم جی پلیس آج جی پایس صاحب یا جی نہیں چلیں چلتے یہاں پہ کھاموشی کا مطلب ہے چلتے یہاں ٹھیک ہے کھاموشی کھاموشی کا مطلب ہاں ہے ٹھیک ہے جانشتہ یادیتہ جستہ بھی ہے وہاں پانچ نکات پائپ سولہ دیکھ ریفرمیشن سول بھی تحریک کی تحریک اور تحریک اسلاح ہے اس کے پانچ نکات جو کہ ہم نے دیکھا پانچ نکات اس کو اس کی ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن میں نے یہاں پر اس طرح رکھی ہے وہ پانچ سولہ 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 گراتیا سولہ پیدے سولہ سکرپترا ہم کو ان کو ترتیب آگے پیچھے کریں گے لیکن میں نے اس کی ترتیب جو ہے صرف مسی جو ہے سولہ سکرسٹس جو ہے اس کو پہلے رکھا ہے اگر چیہ ہم کلامے جب ہم سسٹرمیڈک تھے علو جی پڑھتے ہیں اس کے اندر سولہ سکرپچرا کو پہلے پڑھتے ہیں لیکن یہاں پر میں اس لیے ہمارے کانٹاکس کے اندر گلیسری آئی اور بہت سائی چیزوں کے کانٹاکس کے ہم سب کو پڑھیں گے اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو ہم ان کو ختم کریں گے لیکن ہم اس کو چلیں آج پھر ہم پہلے سولہ پریسٹس چلیں شکریہ سیرف مسیح سیرف اور سیرف یا اس کا فکت مسیح فکت مسیح بھی آپ کچھ سکتے ہیں فکت مسیح آج سولہ جو آپ اس کی بریان کلام مقدس سولہ سکریپچرہ اس کی بریان کہے سولہ سکریپچرہ اس کا پہلا ستون سولہ صرف مسیح ہے دوسرا ستون صرف ایمان ہے اور تیسا ستون صرف فضل ہے اور اس کا جو ہے چھت کہہ لیں جو بھی کہہ لیں وہ ہے ادابان سولی دیو گلوری ہے وہ کیا ہے سولی دیو گلوری ہے دیکھیں اس کی بنیاد کیا ہے مارٹو لوتن کیا کہتا کلام مقدس مجھ پر میرا جرم ثابت کرے تو پھر میں اپنا جرم کسی بھی الوحجد کے بغیر میں قبول کرنے کے لیے تیار ہو کیونکہ ہم اب ختم نہیں ہوا آپ کہیں کہ ختم ہو گا لیکن میں جاری اکتا ہوں بریک نہیں بریک لے لی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا چلیں صرف نسیح صرف نسیح اس کے لیے ایک آیت چلیں آیت 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 پڑھتے پڑھیں گا پلیس آپ آپ میں سے جی کوئی بی آیت آمین کسی دوسرے کے مسئلہ سے نجات نہیں لیکن یہ بڑی خوبصورت آیت ہے اور بڑی خاص آیت ہے لیکن اس کا کانٹیکسٹ اس آیت کا کانٹیکسٹ اگر آپ دیکھیں تو کس کانٹیکس کے اندر ہے ایک مسیح یسو جب وہاں پہ شفاہ دیتے ہیں پترس اور جہانا دعا کرنے کے لئے حکم جاتے ہیں اور وہاں پارونے جانم کا لنگڑا ملتا شخص ملتا ہے اور انہوں ٹھیک کہتے ہیں تو تم نے اس کو کس اختیار سے شفاہ بکشی ہے سرد عدالت میں پیش کیا جاتا ہے لگا شخص جسو کے نام سے تن رسط ہو جاتا ہے اسے مخاطب ہوتے ہیں صدو کیوں سے پوچھتے ہیں رنجیدہ رنجیدہ ہوتے ہیں اور ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے مسیح کے نام کی منادی پہلے بھی تم نے روکا ہے باہ تم باز نہیں آتے کیوں ایسا کرتے ہو اس کے بعد ان کو پکڑ کر سرد عدالت کے حوالے جاتا ہے اگلے دن جوہنہ اور پترس کو یرشلیم اور بزار کانی کے سامنے پیش کے جاتا ہے آپ ان کے بعد اس نے اور ان سے لنگڑے شخص کی بارے میں پوچھا جاتا ہے تم کس نام سے کہتے ہو اس کانٹیکسٹ کے اندر کہتے ہے کہ کوئی اور دوسرا نام یسو مسیح کے علاوہ ہمیں کوئی اور نام نہیں بخش دیا جس کے وصیلہ سے ہم نجات پائیں اور وہ کہتے ہیں اے امت کے صداروں اور بزرگوں اگر آج ہم سے اس احسان کی بابت باز پرس کی جاتی ہے جو آپ پڑھیں کہ میرے لئے پڑھنا تو ہم ادھر سے میں آدمی پر ہوا کہ وہ کیوں کر اچھا ہو گیا کہ تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو یہ ہی 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 اس کانٹیکس کے اندر یہ کہا گیا صرف بسیح لحظ مارٹر لوتھ اور جان کالوی کا سلوگن نہیں تھا ہم کہیں کہ مارٹر لوتھ اور جان کالوی یہ رسولوں کا سلوگن تھا یہ ہر ایک مسیحی یہ بائبل کا سلوگن ہے یہ خدا باپ کا اپنا سلوگن ہے کہ اس کے بیٹے کے وسیلہ سے دنیا میں کسی کو نجات نہیں ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس اور جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس یہ خود خدا کاتا ہے یہ مارٹر لوتھ اور جان کالوی کہاں سے آگے وہ تو خدا آج کسی خدا کو استعمال کاتا ہے مسیح کے علاوہ نجات نہیں اگر میں سمجھتا کہ درست نہیں آتی نہیں اور بھی آتی کیا یہ بات غلط ہے یا درست ہے مارٹر لوتھر کو نکال دیں جان کالوی یا کسی اور کو نکال دیں یہ بات درست ہے آپ لوگ اس کو مانتے ہیں میرا نے نہیں خیال کہ یہاں پر کوئی بھی شخص اس بات کو نہ فارم رومن کیتلپ ہو وہ پینٹی کاسٹل ہو وہ کوئی اور کلیسی ہو اگر کوئی کلیسی بھی کوئی شخص بھی ایسا کہتا ہے تو پھر اس سے بات ہو سکتی ہے اس سے بتایا جا سکتا ہے کہ کیا ہے یہ سچائی رسول لوگ کی تعلیم پر مجات صرف یسو کے نام اور یسو کے وسیلہ سے ہے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ کسی دوسرے وسیلہ سے کتھائی طور پر نہ تو نجات ہے اور نہ ہی کسی اور جگہ پر کسی اور شخص کے وسیلہ سے نجات جونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے کیا یہ بات درست ہے غلط ہے جب تاریخی بات سے اگر میں آج یہ بات کرتا ہوں اگر کوئی مجھ سے اتراز کرتا ہے تو اس بات پر سوچ چاہیے یا آپ مجھ سے یہ بات کرتے ہیں تو آپ مجھ کہتے ہیں مسی یسو کے علاوہ اور بڑے ستھ ترکے ہیں آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے تو پھر مجھے آج اس کا بہت ہی پلورالیسٹک کلچر آپ دیکھیں جس کو تقصیریت کہا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں اور بہت سارے مسیحی کہتے ہیں آپ نے جمعہ سنوے نا سارے رائے ادھر جاتے ہیں کوئی ادھر سے جاتے ادھر یہ نہیں را ایک ہے را حق اور زندگی میں ہوں مسیح یسو کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے مسیح یسو کے وسیلہ سے نجات نہیں یہاں پر میں خود پوری زندگی پہلے جو زندگی پہلے تھی اس سے پہلے میں دیڈی کے جو ملکات لگتا یاس کیونکہ میرے جو دادہ تھے وہ بہت زیارہ چیزوں پر بلکہ میں چھوٹا بھائی رومن کیتھلک سیمیری کے اندر تین سال وہ پڑھتا رہے میرے دادہ نے اس کو فادر بنانے کے لیے بہج تھا تاکہ میرے دادہ کی شاید پتہ نہیں اس کو نجات مل جائے گا اس کے اپنے پوتے کو بہتے بہتے یا میرے باپ نے بہتے جس بہتے دیا ہو سکتا میرے دادے نے یہ سوچ آگا میں خود رومن کیتھلک لیکن جب کلام مقدس کی بات آتی ہے جب مسیح یسو کی بات آتی ہے تو پھر بے شک کوئی دادا ہو پڑے عزت اور احترام دی پھر ہم ایسا نہیں چلی یہ بات تو مانتے ہیں یہ بات بھی وہ یہ بات تو مانتے ہیں کہ نجات مسیح کے وسیلہ سے ہے وہ یہ بات مانتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن وہ یہ بھی کہتے ہے مسیح کے ساتھ نجات کے دیگر وسیلے بھی مسیح کے ذریعہ سے ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور وسیلے بھی ہیں ہمارا میرا اطراز نہیں ہم کہتے تو یہ اور مسیح کوئی اور مسیح نہیں صرف مسیح یس ہے رومر کیتلک اور ریفارمز میں فرق کیا ہے رومر کیتلک تلیم جو اس نکتے پر بات کر باقی نہیں نہیں ابھی کر رہا اس نکتے پر کیا ہے فرق کیا ہے اس کو یہ یہ پر کر 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 ایٹ اور ادھر ہے سولوس کر کر یہ جو جو اسطلاحات ہے اس کا مطلب ہے اور ادھر ہے صرف مسیح ادھر ہے صرف مسیح مسیح ہے میں نے کہ انکار نہیں کر مسیح سے انکار نہیں کر تے مسیح منجی ہے سب کا منجی ہے جو اس کو مان تے رومی کیتلک کا بھی ہے صرف ای آرپی کا نہیں ہے سب کا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے ای ادھر ہے صرف صرف وہ کیا ہے ریفارمر کے مطابق نجات ہمیں صرف اور صرف مسیح کے نجات باقش بیرتی صرف اس کا وسیلہ کیا ہے اس کا کام میرا کام ہم نجات اپنے کاموں کے وسیلہ یا ذریعہ نہیں کرتے بلکہ ہم نجات اپنے نیک عمال کے وسیلہ سے حاصل نہیں کرتے بلکہ ہم نیک عمال اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں نجات مل چکی ہے مسیح کے کام مسیح نسل کیا ہے مسیح اور دیگر مسائل سے مل مسیح جمع پلس نیک عمال مسیح پلس کلیسیا کی میمبر شیپ مسیح پلس سیکرامنٹ مسیح پلس انڈلجنس مسیح پلس اہستحقا کی خزانہ جہاں سے آپ لے لیتے ہیں مسیح پلس ماس مسیح پلس اطراف مسیح پلس برزر مسیح پلس مرجم مسیح پلس مقصم کی دعا مسیح پلس 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 لیکن ادھر جو ہے مسیح صرف مسیح مسیح کے ساتھ کوئی چیز نجات کے معاملے میں کوئی شامل نہیں ہو سکتی وہ بے وقت ہے وہ بے وقت ہے اگر مسیح نے ہمارے لئے نجات جان دے دی ہے تو ہماری نجات محفوظ ہے ابھی ہمیں ان نجات کے پھنوں کو اپنے عمال کی شکل میں نیک عمال کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے عمال ہماری نجات کا وسیلہ نہیں ہے اس کا وسیلہ نہیں ہے اگر ایک دقا پھر رمان نجات صبر نجات کے برق صرف وصرف ممکدس ہمیں حتمی اکلام کا حتمی اختیار ہمارے اوپر ہے اور یہ بتاتا ہے مجات جو ہمیں اکلام مقدس صرف مسیح کے مصیح لیکن پھر بھی اکلام مقدس مجات کی تقمیل حصول کے لئے ہماری رہنمائی کس طرح نجات آج مجات کے لئے کس طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کلام مقدس کیا کسی مخصوص کلیسیا آپ اے ای ار پی چرچ میں میمبرشپ ہوگی تو آپ کی نجات ملے گی نہیں یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ کسی اچھی کسی اکراس کلیسیا آپ حصہ ہوں لیکن میری نجات میری چرچ میمبرشپ کی وجہ سے نہیں مخصوص مذہ کسی اور کلیسیا کیا کسی رہب چونکہ جی پادری دشان صاحب ہمارے پادری ہیں اس لئے ہماری نجات ہے نو ہرگز نہیں ایسا نہیں ہے کیا کسی مذہبی رسم کی وجہ سے میری نجات ہے نہیں کیا کسی مخصوص نیک عمل کی وجہ سے میری نجات ہے نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے نجات ہماری صرف اور صرف مسی یسو میں ہے اور اس کے کام کے دیئے ہوگے نجات اگرچہ ہمیں عمال کی وجہ سے نہیں ملی لیکن کسی ایک عمل سے ملی ہے وہ عمل مسی یسو کا ہے اور وہ اس کے نجات جو سلی پر اس نے جان دی جان آدم اسلام تو مطابق نسی اکسلا کی ساری تحریک میں مسی کو مرکزیت حاصل ہے مسی کو مرکزیت حاصل ہے ابھی میں لہور کے اندر فڈی ایس 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 پرسٹالوجی پر اپنا رہا ہوں اگر کوئی لہور میں ہے آنا چاہے تو ان سے بات کر مسی کے بات سکھ اسلام کاروں کے مطابق سولہ فی یعنی صرف ایمان سے مراد صرف مسی میں ایمان ہے کیا ہے جب ہم صرف ایمان کی بات کرتے ہیں تو ایمان کیسا صرف مسی میں ایمان صرف اور صرف مسی میں کسی اور چیز میں ایمان نہیں ہے لیکن اسلام کاروں کی دراج اس سے نجات ہماری اس سے تین چیزیں مراد اس سے تین چیزیں مراد پہلی مسی کی شخص مسی کون ہے مسی کون ہے اور ہم تینوں کو مقصرن دیکھیں گے یعنی مسی واحد منجی ہے مسی ہمارا واحد منجی ہے مسی واحد منجی دوسرا مسی کا نجات بخش کام مسی واحد قربانی ہے مسی واحد منجی ہے only saviour only sacrifice مسی کا شفایت کام مسی واحد درمیانی ہے the only immediate مسی واحد منجی مسی واحد قربانی ہے اس کو عبرانیوں کے اسباب اور عبرانی خود پڑھنے تو آپ کو معلوم ہو جائیں آپ کی چاروں طبق روچن ہو جائیں گے کیا ہے کیا مسی علاوہ بھی قربانی ہے نہیں صرف مسی کی قربانی مسی واحد درمیان نہیں ہے ہم تھوڑا دیکھ لیں مسی کی واحد قربانی مسی کی واحد اس کے لیے بھی تین چیزیں ہم دیکھتے ہیں مسی کی واحد قربانی کے لیے ہم تین جب ہم مسی کی واحد قربانی کہتے ہیں تو اس کے لیے قائبلی طور پر تین باتیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھنی چاہیے ٹھیکن اس سے پہلی مراد ہوتا ہے سب 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 یعنی عفضی کفارہ کیا ہے عفضی کفارہ مسی کا کفارہ عفضی ہے میرے عفض دیا گیا مجھے قربان ہونا چاہیے مجھے سزا ملنی چاہیے تھی مجرم میں تھا لیکن میری جگہ مسی ہمارے خدا بند نے جان دیا اس کو قربان کیا گیا یہ نہیں کہ مسی نے قربان دی ہو سکتا ہے ایٹی پرسنٹ میرے گناہ کی قربان تو مسی نے دیا ہے بیس پرسنٹ گناہ جو ہیں وہ میں نے خود معاف دیا ہے اپنے نیک مال کے بیجاتے رسومات کے بیجاتے سکرامنٹ کی طرف سے نہیں ہنڈرد ہے تازی راتی تازی رات جو قانون جانتے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں وہ کسی جرم کی سزا اسے ملی ہے وہ ایسے نہیں آئے اس میں کوئی مقصد نہیں تھا جرم تھا اور اس جرم کی سزا جو ہے وہ اس کو ملی ہے لیکن جرم میرا نہیں تھا اس کے بار ہے کمپلیٹ سبسٹیوشنری پینل اور کمپلیٹ وہ قربانی مکمل ہے یہ نہیں کہ اس نے دییا تو ابھی مجھے اس میں کوئی اضافہ کرنے کی دور نہیں اس کی قربانی ہو چکی ہے اور وہ مکمل ہے اور نہ تو اس کو دوبارہ دہرائی جا سکتا ہے اسی پوائنٹ کو آگے ہم دیکھیں گے وہ دوبارہ دہرائی نہیں جا سکتی وہ ایک دفعہ ایک ہی دفعہ ایک ہی بار امال دس امال میں کروں دس باب اور دیگر حوالجات دیکھیں بارہ بھی اور دیگر حوالجات دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو وہ ایک ہی بار ایک ہی دیگر کیا ہی خوبصورت بات ہے کیا ہی ہمارے لئے بڑے رحم بڑے فضل کی بات ہے کہ ہمیں بار بار حج نہیں کرنے پڑتے ہاں حج ہے نا یا کسی اور میلے شلے پہ یا کسی اور جگہ نہیں جانا پڑتا ہے کسی اور کوئی تپسیہ اس طرح سے نہیں ابھی ایمان کے وسیلہ سے ہمیں جو مسیح کے کلام کے مطابق مسیح مسیح کی تین پہلو اہم پہلو یمیان کیا ہے یہ جو ہے سبسٹیوشنل اس کو افضی کفار ہے یہ عفضی ہے کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان پتیروں کے بدلیں یہاں پر جو بدلہ ہے یہ سبسٹیوشنل ہے میرے بدلے میری جگہ جہاں مجھے قربان ہونا تھا میری جگہ پر اس کو آپ بڑی خوبصورت مثال ابراہم کے ابراہم کے کفارہ ابراہم اور ازہاق کی جو وہ ہے خدا ازہاق پر دور کرتا ہے وہاں پر وہ لے آتا ہے وہ افضی کفارے کی بڑی تصویر کشی پرانا اہدناوہ مسیح یسو کی طرف پشارہ کرتا ہے وہاں دوسرا کنسیوں پانچ باب کی چودہ آئے وہاں پر کہ لکھ ہے کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کرتی ہے اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے ہوا تو سب مر تھے یہاں پر واسطے اور وہاں پر بدلے یہ سبسٹیوشنری جو اس کی ڈیٹھ ہے یا اس کی جو قربانی ہے اس کی طرف شارعہ وہ ہماری جگہ اس کے بدلے میری جگہ جہاں پر مجھے مرنا تھا قربانی ہونا تھا میری قربانی کا کیا بانتا بھئی اس کی تو کوئی موقت ہی نہیں مجھے خدا قربان کر کے کیا کرتا میری تو قربانی جائد ہی نہیں تھی دوسری لفظوں میں مجھے تو سزا میں تو سزا کا مستحق تھا لیکن اس کی جگہ مسیح سو جو ہے بہت قربانی یہ نکتہ ہے یہ تھوڑا سا اس کو علمی طور پر اس کو سمجھنے کی جو ہمارے ہاں کوئی رومان کیا میں آج بھی کیا ہوں رومان نہیں ہم سب کیا 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 مطلب ہے آلم گیر کلیس آلم گیر ہم سب مسیح کی آلم کلیسیہ بے شک وہ امریکہ میں ہو بے شک وہ جہاں ہو اس کے لئے آپ پڑھ نا ہے تو میری کتاب ہے ریفارمن گیر چرچ علم کلیسیہ پر ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کلیسیہ ایک دیدنی کلیسیہ ہوتی ہے ایک نادیدنی ہوتی ہے نادیدنی کلیسیہ کے اندر خود مسیح کی جو عالم کلیسیہ آپ جہاں بھی جائیں آپ محسوس کریں گے نہ بھی محسوس کریں تو آپ اس کا حصہ جتنے لوگوں کو دنیا سے چنہ ہے مسیح ان کے اندر آپ شامل ہے اس کو کہتے ہیں لفظ کتلوک گریق سے نکل کر آگے لاتینی میں آیا اس کے بعد جب آپ اس سے پہلے جو ساب کا ہے جس کو آپ ساب کا کہنے ساب کہ لیں گے جو لگاتے رومن لگا لیں امریکن لگا 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 مسئلہ ادھر ہو سکتا ہے مسئلہ ادھر ہو سکتا مسیح کی ہم نے دیکھا مسیح کی کون سی قربانی ایو مسیح جو ہمارے لیے لانتی بنا اس نے ہمیں مون لے شریعت کی لانتی لکھا گیا وہ لانتی یہ اس پر جرم کی سزا لگو ہوتی ہے مسیح پر ہمارا جرم کی سزا لگی گئی اس کے اوپر وہ تازیرات رنا لگائی گئی وہ اس کا یہی کہیں نا اور کوئی اچھے لفظ ہو سکتے ہیں یعنی یہ تازیرات کی سزا تھی ایسے نہیں تھا جو گناہ سے واقف نہ تھا اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تا کہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں گناہ کی صدا اس پر جو بھی شک لگتی ہے جو خدا نے کہا تھا جس دن تو نے کھایا تو مرا ہم نے مرنا تھا رومی رومی پریچ نہیں کر رہا اس لئے میں ادھر نہیں آتا اگر پریچ کروں تو ہو سکتا ہے اور جیدہ بہتر ٹھیکے سے آکھے میں ابھی اس ٹھیک چلنگ گا تیس مسیح کی واحد قربانی مسیح کی واحد قربانی ایک بات نہ تو آپ نے سوال کرنا اس پہ میں آپ سے ابھی سوال کا موقع نہیں میں صرف فہم کے لئے یہ بات میں اکثر سوال ہوتا ہے لیکن ایک نکتہ میں اکثر پاکستان میں دیکھتا ہوں اکثر جب عیج کا دور ہوتا ہے اس وقت اکثر لوگ بات زیوں سے پوچھ لیں بات صاحب عیج کا گوشت کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے اس پہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کھاتے ہیں نہیں کھانا وہ کہتے ہیں مسیح کے لاوہ تو قربانی ہے نہیں ہے اس وقت ہم اس کو منسلح کر رہے ہوتے ہیں لیکن ابھی ہم اس پہ نہیں کریں گے ابھی نہیں جائیں گے میں آپ اس کو جانتا ہوں یہ مسئلہ تین حصے کیا مسیح کی کامل کربان کمپلیٹ مکمل یہ نہیں ہے کہ مسیح حصوں میں یا مسیح مراحل میں کربان ہوا ہے کہ وہ کربان ہوا ہو گیا تھا کربان ہو رہا ہے کربان ہو گا جس طرح نجات کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں لیکن مسیح کی کربانی کے بارے آسا تاریخی ہسٹوریکل اور فیکچوال کربانی آگ اور وہ ایک ہی دھابہ کربان کمپلیٹ مکمل اس کے اندر اس کو کوئی پیکچین اس کی کوئی ضرورت نہیں کربانی مکمل اب رانیو ساتھ باب اس کی چھپیتا یہ ہے سکائیس آیا چلیں آپ سب رکھ پڑھیں گے پلیس رہا نظر آتا نہیں آتا نظر ہوجائی ہوجائی ہے ایک ہی بار وہ کہانوں کی طرح نہیں ہے جو بار بار ہر سال ایک بار پہلے آپ نہیں کر رہا ہو پھر دوسری کر رہا ہو بار 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 نہیں ایک ہی بار کیا ہے ایک ہی بار اس نے اتربانی گزرانی اور اس کی ایک ہی تربانی سمجھ آئیے اور بہت سا حوالے ہیں میں جاناں ادھر نہیں جا سکتے کیونکہ میں ابھی پریچ نہیں کر رہا اس لیے ابھی نکات اور کافی ہیں ابھی ہم مسیح کی قربانی کے چند ایک نکتے دیکھیں مسیح کی قربانی کی فائنیلٹی فائنیلٹی آف رائیس سیٹیٹیٹس ہم نے کہا کمپلیٹ ہے مکمل ہے اس کے بار نہیں ہے لیکن وہ فائنل بھی ہے وہ فائنل مہر مہر فائنیلٹی کوہ کلبری پار مسیح کی قربانی مکمل اور حتمی تھی جس سے مرادہ کے مسیح کو دوبارہ قربان ہونے کی قطعی طور پر کوئی ضرورت نہیں ہے آج مسیح کو قربان ہونے کی قطعی پر ضرورت نہیں ہے اوکے سمجھ ہے نا یہاں تاک ٹھیک ہے نا اس کو شاید باز بتاؤ میں کیا جاتا ہے اب رانیوں کے حوالہ میں آپ پڑھیں گے یہ حوالے آپ کو بہر بار جات سکتے ہیں اس کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہیں بہر بار میں حال ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہیں پھر ایک بار پھر اس کے بعد ایک بار ایک بار ایک بار میں یہاں پر بتاتے چلوں جہاں آپ ٹیکسٹ کے حلامی مقدس کا ٹیکسٹ آپ پڑھتے ہیں پرام پیش کرتے ہیں آج کے دور میں نیو جو ٹیکنیک ہے ٹیکسٹ ٹیکسٹ کے کسی خاص حصے یا کسی نکتے پر ضرورت دینے کے لئے کئی مارڈن ٹریقے ہیں وہ کیا ٹریقے ہیں آپ اس کو جو نکتہ ہے سب سے پہلا ٹریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں آپ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اس کے لئے اگر آپ نے پڑھا میری کتاب ہے بیبلیکل بائبلی مفسر اور تفسیر ابھی وہ آؤٹ اپ پرنٹ ہے ہم پرنٹ کریں گے اگلے سال اس کو آپ ریپیٹ کرتے ہیں دوسرا ٹریقہ کیا ہے آپ نے کبھی آپ کے بچے ہیں وہ میس ان کو کہتی ہے اس کو کرو ہائی لائٹر ہے آج کلی تو نکتہ ہے اور اس کو آپ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں یا پھر آپ اس کو انڈر لائن کر دیتے ہیں یا آپ اس کو بریکٹ کے اندر لکھ رہتے ہیں پرانے دور میں ہائی لائٹر نہیں تھے تو اس وقت بھی یہ طریقہ موجود تھے اس وقت کیا طریقہ تھے اس وقت یا تو اس نفذ کو بار بار دہرائی جاتا تھا اس نفذ کو بار بار کہ یہ خاص نکتہ ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے یہ مرکزی نکتہ ہے یہ اصل نکتہ ہے اس ٹیکسٹ جب آپ اس ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں ایک ہی بار جبارہ نہیں ایک ہی بار ایک ہی بار ایسا ہے نا تو اس سے براد کیا ہے صرف مسیح یسو کی قربانی اس کی فائنائیٹی کو آپ سے یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تو جب ایک بار آپ دو جنی ہیں بار بار ایک ہی بار کر جانتا ہے ایک ہی قربانی ہے اور ایسا کے لئے ایک قربانی ہے ایک ہی بار قربانی ہے اس کا حوالہ میرا نہیں ہے میں نے نہیں لکھا لیا اور اس رسول میں روح القدس کی قدرت سے روح القدس کی جو ہے انسپریشن سے الہام سے لکھا ایک ہی بار اور ہمیشہ کے لئے مسیح یسو کے دوبارہ آنے کے لئے بلکہ عبدیت کے لئے اس کے بعد عبدیت اس کے بعد مسیح کی قربانی سے بعد عبدیت تک کہنا یہ ہے کسی اور رہنے کے لئے دوبارہ سکرانی کے لئے ایک اصول ہے رومانز بھی دکٹر وات اس کا تنفذ بہتر رہتا ہوتا ہے اس کی ساتھیو اس کے ماتھر سکر دوڑیم میوی ام نا ایڈاں 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 اس کے بعد بار بار اس دور دہتے ہیں سکرانی کے لئے کہ آپ کو ہمارے دماغوں میں یہ بات پیٹ جائے کہ مسیح یسو صرف مسیح یسو ہے اور اس کے قربانی بھی ایک ہی ہے اور ایک ہی دفعہ دی گئی ہے اور ہمیشہ کے لئے دی گئی ہے مکمل ہے مکمل مکمل کوئی شک جسد جا ختم گا اس کے بعد آج ہم اس کو دہرانے سکتے ہیں اگر کوئی ایسا کرتا ہے اگر کوئی ایسا ہوتا ہے تو وہ کلام مقدس کے بشک وہ میں اگر غلط کہوں تو بہت بات ٹھیک ہے لیکن کلام مقدس اگر کلام مقدس مجھے موجرم دھرائے تو میں پسط احترام ماننے کے لئے کیا ہوں کلام مقدس کہہ رہا ہے بار بات کوئی اور قربانی نہیں ہے ایک ہی ہے آپ لیے اکی ایک ہی ہے ایک ہی بات 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 اگر آپ دیکھیں میں آگے بھی جاتا ہوں یہ کیونکہ یہ ہمیں گز چلے نہیں ہے کیونکہ نے کھر ایک ہی تربانی اور تacha اور تحان کھل ٹھیک یہ ہے کھاٹ اپنے لئے تربانی تحان نبص Wrestling چینے تربانی نہیں دی chuyہ کھاٹ کھا اگر آپ کو دربان کیا رہا ہے کہ پادری یہ کہان اپنی دربان کی دل رہندے ہیں ہاں اگر کتائی ہوتی تو یہ استدلال پالوس و رسول جو ہے اپرانیوں کے خط میں کہتا ہے اگر وہ کتائی ہوتی تو پھر بار بار ہر سال ان کو کربانی کیوں دینی پڑتی یہ استدلال لوجک یا جو ہے وہ وہاں پر وہ پیش کر رہا ہے اسمان کے بنائے ہوئے پاک مقام میں داخلی اس لیے مسیح کی قربانی ایک ہی ہے اس کے بعد اس کو درائی نہیں جا سکتا لیکن جی ابھی آتے ہیں اصل نکتہ ہم کر چکے ہیں یہ اس نکتے کی تفہیم کے لیے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اصل نکتہ ہو چکا ہے اور اس کی تفہیم کے لیے ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم کس طرح پر قربانی کی آپ کے چٹ میں پاک شراکت ہوتی ہے ابھی ہم سندے کو لازت سندے کو ہم مدر تھے گاؤں میں وہاں پہ ایک ہی دن میں ہمیں دو دفعہ پاک شراکت جو ہے ہمیں ہم نے کی ہے اور یہ خدا کا ٹھہرایا ہوا جو ہے وہ وسیلہ ہے ہمیں اس کو کرنا چاہیے لیکن سمجھ کس طرح سمجھتے ہیں ہم 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 یہ مسیح کی قربانی اور رومان ٹیٹلک ماس رومان ٹیٹلک ماس رومان ٹیٹلک ماس مسیح کی قربانی کے برابر اور اس کو مسیح کی قربانی جاتی ہے آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ نہیں ایسا کسے ہوتا جی بات جو ہے ہم ہم کسی ٹیکسٹ سابت سبوت کے ساتھ اس طرح کرنے کے میں اپنی بات نہیں میری بات نہیں آیا ایڈن نو آپ ہی اس کو اس طرح سمجھتے ہیں آپ میں سے آپ تو نہیں سمجھتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ ریفارمد ہے رہی ہم جو خادم ہے پادری پادری کہان ہوتا ہے ہم روحانی طور پر تو کہہ سکتے ہیں خادم کو کہان لیکن کہان کو کہان اس کی کہانت کی وجہ سے کہا جاتا تھا آج ہم اس اعتبار سے پادری صاحب کو اس اعتبار سے ایک طرح سے مطلب کہا سکتے ہیں وہ انٹرسیسری پریئر کرتا ہے لیکن قربانی کے طرح سے اس کو کہان نہیں کہہ سکتے آج جس طرح وہ پہلے کہان جو تھے لے کے جاتے تھے قربانی خدا کے حضور ہم آج وہ روحانی قربانی ہم اس کو کہتے ہیں دعائیں جو ہیں قربانی ہیں لیکن وہ قربانی جو ہمیں جناہوں سے جاتی ہے وہ نہیں ہے اس لیے وہاں پہ کہان کو پریس کہا جاتا ہے اور آپ کا جو یہ ہے اس کو قربان کہا جاتا ہے آلٹر اس لیے ہم جو ایوانجیلیکل چرچز ہیں اس کے اندر آلٹر کا لفظ استعمال ہوا جاتا ہے تو اس سے گریز کرنا چاہیے اممی بانوں میں ہم کہا جاتے ہیں آلٹر یہ قربان گاہ نہیں ہے یہاں پر کوئی آپ قربانی نہیں دے رہے آپ کلام مقدس جو ہے وہ میں شکہ آپ دعا کر رہے ہیں لوگوں کے لئے انٹرسیسری لیکن اس سے کوئی اور سوال پیدا ہوتا ہے میں اس لیے اس لیے کہا رہا ہوں آپ استعمال کچھ سکتے ہیں جس طرح مجھے اوکے اس کی لفظ اس کی لفظ پر آپ ممبر میرے کتاب ایک اور ہے اسلاح ممبر شاید وہ ریفارمنگ جا پھل پر نہیں میں آپ کے پاس مجھے خود جہاد اٹھا کے لے کے آئے میں کتابیں کسی اتنی ساری اٹھا کے لے کے آئے آپ کو ابھی پازل صاحب کو بھی میں نے بولا ہے کتابیں لینی ہیں تو لہور میں جانا ہوگا جا کے وہاں پہ کتابیں موجود ہیں آپ کو اس کتابیں مل جائیں گے اس طرح ہم کتابیں آپ کے لئے کچھ لے کے آئے ہیں ایک جو نئی کتاب ہے وہ لے کے آئے ہیں وہ آپ کو کل ملے گی کتاب ایسا یہ نا نہیں نہیں آپ یہاں نہیں آرہے ہیں continue کروں continue کریں یہ بات ہے بھائی صاحب کہہ رہے شکریہ آپ میرے دل کے بہت قریب ہیں یا ہمارا بھی ہمارا ہمارا آپ کے بات کریں گے رومانکیسیہ کا اس کا حوالہ تیرہ سو ستا سٹ آپ جا کے خود چک کریں اگر آپ کے پاس ہے اس کا حوالہ تیرہ سو ستا سٹ اور تین سو چوالیس کے مطابق یعنی کہہ رہا حوالہ آن لائن موجود ہے آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے موجود آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جو کچھ اس کے اندر لکھا ہے اس میں اس کو ہم دیکھتے ہیں کیا ہے so that the sacrifice of christ and the sacrifice of damas are one single one in this divine sacrifice which is celebrated in damas the same Christ who offered himself once in the bloody bloody manner on the cross and in damas to offer he's offered and unbloody manner یہ جو کیٹیکزم کا حوالہ جو ہے یہ اردو میں میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے کیا ہے سلی پر مسیح کی قربانی اور ماس جو ہے وہ ایک ہی قربانی ہے میں نے ترجمہ کیا میرے ترجمہ میں غلقی ہو سکتی ہے اس لیے میں نے انگلیش کا آپ کے سامنے رکھ دیا اوکے آپ خود دیو فیصل لگ دیں ایک ہی قربانی ہے ماس کی الہی قربانی میں وہی مسیح کیونکہ کلوری پر مسلوب ہوا تھا وہی مسیح قربان ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو ایک دفعہ سلی پر اپنی خون کی قربانی کے طور پر پیش کیا اور وہی مسیح وہی کوہ کلوری پر قربان ہو جائے والا مسیح وہ آج کہاں پہ ماس میں بغیر خون کی قربانی میں قربانی یعنی مسیح کی کوہ کلوری پر قربانی اور آج ہفتہ وار ماس کی قربانی ایک ہے اور وہی مسیح جو کوہ کلوری پر قربان ہوا تھا وہ آج یہاں پر گراچی کی جو ہے ماس کے اندر امریکہ کے ماس کے اندر کہیں اور ماس کے اندر وہ آج بھی ہفتہ بہفتہ قربان ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو بہتر اس کے لئے لفظ ہے پاک شراکت یا اس کے لئے قربانی لیکن میں نہیں کہتا لیکن یہ نظریاتی بنیادی کتابیں ہیں ہم بھی یہ رکھتے ہیں اس میں سے بھی کوئی غلطی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن بنیادی نکتہ جو ہے وہ واقعہ وہی مسیح جو ہے وہاں پر کتابیں اور کس کا یہ تیرہ سو سکا سٹھ میں یہ چھپا تھا اور اس کا چھپا نمبر تین سو چوالیس پہ یہ لکھا ہے مسیح کی حتمی قربانی ہے ایک ہوا اور یہ نکتہ تھا جو کہ سولمی صدی میں مسیح کی یہ کی قربانی ہے آج ہم جو اس نے ہمیں رسم دی ہے رسم دی ہے پاک شراکت اس کو یادگاری کے طور پر کرتے ہیں وہ ایٹسیلف اپنے آپ میں آپ کی پاک شراکت آپ اس کو کہے یا ماس اس کو کہے وہ اپنے آپ میں مسیح کی قربانی نہیں ہے یا مسیح دوبارہ قربان اس میں نہیں ہوتا وہ اس کی قربانی وہ جو اس نے کوئی قلبری پر دی تھی وہ اس کی یادگاری میں اس لیے پالوس اور سور کرنچیوں کہ کیا ہے گیارہ باپ کے اندر کیا کہتا ہے یادگاری میں کرتے ہیں کیا کرو یہ بھی میں نکتا کیونکہ آگے چلا جائے گا پھر ہم کارلہ ہم سیکھنے والے آئیں یہ دوبارہ جب ہم پاک شرک لیں گے اگر ہم کلام مقدس کے مطابق سیکھتے ہیں اس کو میں آگے لے جالتا ہوں کیونکہ یہ کوئی نہیں ہے دوسری طرف ایک طرف ہم نے کیٹیکزم تیرہ سو ستر پدل کونسی اس بھی کیٹیکزم تھا ایک کیٹیکزم اس کے بعد سولہ سو ستروی اس بھی میں بھی آہ لکھا گیا تھا اس کو بھی ہم دیکھو تھے وہ کیا کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے وہ اس کے اندر موجود ہے اردو میں ترمہ موجود ہے اس کا سیکشن اے اس کا سیکشن اے کپرامنٹ 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 پرمہنٹ اور مہرے ہیں خدا کی طرف سے مقردہ ہے نسیح اور اس کی برکات کو پیش کر دے کرتے اور اس میں ہماری جلسکتری کیا سکیر کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ جو فلسٹیہ سے تندوب رکھتے ہیں اور پاک ابھی دنیا سے تندوب رکھتے ہیں ان میں واضح فرق بیان کرتے ہیں اور ان کو اسیح میں پاک اکرام کو سر کنین کرنے کا کوئن مارک کہتے ہیں فاکرسوم کا مقصد کہ یہ آپ برسمی سکنی قیشن اپنے اس کو آپ اپنا جب شورٹر کیٹکیزم بھی دیکھتے ہیں لارچر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی میں بھی جہاں نہیں جائیں گا اس کے لیے ایسے یہ نہیں کہہ دیا گیا اس کے لیے حوالہ جات مدود ہیں سارے ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھئے جی اس کے لیے دیکھیں اگر اس ایک سیکشن کا لب لباب یا اس کے چند بنیادے نکتے دیکھے جائیں تو اس طرح سے ہوں گے مسیح کی مقردہ سونٹھو ہیں ان حوالہ جات کے اندر بھی مسیح نے خود مقرد یہ ہے تم جاؤ دنیا ہمیں قومے میں شریعت بناو اور ان کے باپ پیڑے اور رول قدر کے نام سے باپ اس نہ رہے یہ مسیح نے تھیرا دیا اور آج ہم اس کو کرتے ہیں اشاعر بانی بھی ایسی ہے یہ مسیح نے خود تھیرا ہی تھی یہ کسی کلیسیہ نے نے یا جسولونے میں ہی اس کو مقرد پیا یہ مسیح نے خود مقرد پیا اسی لیے تو ہم اس کو میں یہاں پر اگر ایک 30 سیکنڈ میں حضور کی مارے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو میں نے اس کتاب کی اندر بھی کہا کہ ہم اس کو پاک رسم کیوں کہتے ہیں پاک رسم ہم اس کو پاک کیوں کہتے ہیں رسمیں تو پاک نہیں ہوتی اکثر ہمارے ہاتھ رسمیں بہت زیادہ عجیب رسمیں ہوتی ہیں یہ جو بلکہ ہمارے لیے بلکہ بہت عجیب رسمیں ہوتی ہیں لیکن اس کو پاک کسی چیز کو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب سے آپ بلکہ ہیں ہمارے ایڈر جس طرح ہم بھی ہیں میں ہمارے جو بلکہ ہیں جو زیادہ ہم سے سکافتی یا ویسے بھی زیادہ فہم رکھتے ہیں حکمت رکھتے ہیں ان سے اکثر میں نے آپ سب کی پرن پنجاب سے تعلق کرنے میں پنجاب کا ہوں گجروں والا سے قریب تعلق ہے گاؤں کا اکثر میں نے اپنے بلکوں سننا ہے پاک ساک پاک ہن دینے یا ہوتے ہیں یا اس طرح کچھ ہیں ایسا اچھ کے بات سنے ساک پاک ہن دینے سنیے کئی بات گل جسوں کے انجی گل میں صحیح کر رہا پاک جیرے ساک نے نا تھا ڈیرے شدار ساک جیرے نے پاک جی جی ساک پاک ہن دینے بھئی ہم تو شداروں سے لڑڑڑڑ کے مر جاتے ہیں ہم تو ان کو پاک کیسے رمیتے ہیں وہ پاک اس لیے ہوتے ہیں کہ جتنے بھی آپ کے ساک ہیں وہ ان کا انتخاب آپ نے کیا ان کو مقرر آپ نے نہیں کیا وہ خدا کی طرح سے مقرر ہیں اور پاک کا لغوی معنی بھی ہے وہ علیدہ کیا ہوا اور یہ رسوم جو ہے یہ خدا نے مقرر کیے ہیں ہم نے انسان نے کیا اس لیے ان کا پاک کہتے ہیں ویسے تو انسانی روایات یا رسمیں تو پاک نہیں ہو سکتی ہیں تو اس لیے پہلی بات ہے یہ یہ نشان اور مہرے یہ صرف آپ لوٹ پہ جا رہے ہیں وہاں پہ ایک ہسپتال کا نشان ملتا ہے اس کا مطلب ہے وہاں پہ ہسپتال بنا ہوا ہے نہیں وہ آگے جا کے ایک ہسپتال کی طرف ائرپورٹ کا نشان ہے وہ ائرپورٹ کی طرف چیارہ کر رہا ہے ائرپورٹ وہاں پر موجود نہیں ہے وہ محض نشان نسی کے فضل کی نمائندگی کرتے ہیں یہ اور ہماری زلچسپی پسلی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اس پر دیں آپ خود پڑھ رہے ہیں اکی ابھی یہ نکتہ ہے یہ بھی طریقی ہم طریق پڑھ دیں آج کم کم ہم طریقے بائبل کے ساتھ طریقے سٹوڈنٹ ہیں ہم سب سے دیں کاری کی جاتا ہے کاؤنسل آف ٹرینٹ جو ہے جو تالیس تک مسئلی میں یہ ہوئی ہے اس کے اندر جس طرح ہماری مجالات ہوتے ہیں ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے ہم اپنے سینڈ کے اندر اس پر بات کرتے ہیں جو غلط ہے اس کو رد کرتے ہیں جو صحیح ہے اس کو لیتے ہیں اور اس پر قائم کہتے ہیں ہاں آج سے ہم اس بات کو مانتے ہیں قائم کو ہمیں پڑا چلتا ہے کہ اس بات میں بھی ہم غلط ہیں ایک اور اگلا سینڈ آتا ہے اس پر پھر بات ہوتی ہے اس پر پھر اس کو ریویو کرتے ہیں سینڈ کا مطلب بیس یہی ہوتا ہے ٹینٹ آف کاؤنسل جو ہے اس کے اندر اس نکتے پر بات ہوئی اس نکتے پر یہ لکھا گیا یہ جس کو ایک علامیہ یا ایک کہے فرمان جاری کیا گیا جس طرح ہمارے جو سینڈ کا جو ہوتا ہے ملٹس ہوتے ہیں وہ لکھی جاتے ہیں وہ ایک طرح کا آپ کی تاریخ یا آپ کا آپ کا کیا خیال ہے اس کو ہوتی ہے آپ کا ایک نظریاتی ایک نگاہت ہوتے ہیں اس میں کہا بھی اس میں لکھایا وہ کہتے ہیں تیالوجی کے مطلب ساتھ سیکرمنٹ پزل کی حقیقت کی محض علامات نہیں ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وابت اسما ہمیں نجات نہیں ہے تھا یا ہمیں گناہوں سے ہمیں معاف ہمارے گناہ کو صاف نہیں کہتا بلکہ یہ اس روحانی اندرونی پاتنی پکیزگی کی علامت ہے جو مسیح یسو کی نجات یا سمسیح کے کام کی وجہ سے ہمیں ملتی ہے رول قدس کے اجرا کی وجہ سے رول قدس کی دعوہ ہے ہم میں ہونے کی وجہ سے ہمیں ملتی ہے یہ اس کی طرف وہ محض علامات نہیں ہیں پہلی بات بلکہ یہ فضل کے ضروف ہیں فضل کے کیا ہیں برطن ہیں ان کے اندر فضل ہے اگر آپ اس کے اندر شامل ہوتے ہو شامل ہوتا ہے تو اس کے اندر فضل کا نقفوض یعنی آپ کوئی دعائی یا کوئی چیز لیتے ہیں جب آپ مثال کے طور پر آپ پاکشی اقل لیتے ہیں تو فضل آپ کے اندر داخل ہو جاتا ہے جو فضل جس سے آپ محروم ہو گئے تھے وہ فضل آپ کے اندر داخل ہو جاتا ہے یا جو نجات نہیں تھی وہ آپ کو نجات مل جاتی ہے اس کے قدرت ہے جو روٹی اور شیرہ ہے اس کے اندر قدرت ہے یہ نہ صرف کسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں بلکہ ان کے اندر موثر ایک فیکچول جو گریس ہوتی ہے یہ فضل کی میں میں سمجھتا ہوں یہ فضل کی طرف اشارہ کرتے ہیں یعنی یہ جو ہم پاکشاک لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہ یہ خون مسیح یسو کا وہ بہایا کا خون یہ اس کی فضل کی طرف چاہتے ہیں یہ روٹی جو ہے اس کے بدن کی طرف چاہتے ہیں اس کا اپنے آپ میں وہ فضل بھی نہیں ہے اور نہ ہی مسیح یسو کا وہ جو گوشت اپنے آپ میں سکرامنٹ کے اندر داخل نہیں ہوتے تو آپ کی نجات نہیں ہوتی ہمیں شامل ہونا چاہیے مسیح نے حکم دیا کرنا چاہیے لیکن اگر میں شامل نہیں ہوتا کسی وجہ سے کسی ایسا ہے ایسا کوئی مسئلہ گناہ میں ہوں تو نہیں ہونا چاہیے اگر میں نہیں ہوتا تو اس کا مطلب نجات نہیں ہے نجات کو سکرامنٹ کے ساتھ منصوب کرنا غیر بابلی ہے یہ مسیح کا حکم ہے ہمیں اس میں شامل ہونا ہے اور اس کو جاری رکھنا ہے یہ اس کو ہم بولتے ہیں ویزیبل گاسپل یہ دیدنی انجیل ہے جب آپ کے سامنے ساکرامنٹ کی جاتے ہیں تو یہ آپ کو انجیل سنائی سنانے کی بجائی پہلے